تو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں تفصیل نہیں بتاؤں گا جب یہ سلیوی جنگیں شروع بھی نا عیسائیوں نے کی جنگ اور ان کے پادری اور پاپ نے ان کو ایسا کر دیا کہ بس جو مسلمان کو مارے گا نا سیدھا گناہ ماف جنت میں جائے گا میں تفصیل نہیں بتاؤں گا تفصیل آپ سنیں گے تو آنسوں ہی روک سکیں گے یہ ہوتے ہوتے بیت المقدس تک پہنچ گئے یہ عیسائی جن کا آج جھوٹا ہم تھکاوا چاٹتے ہیں جن یہودیوں کا دھکا ہم چاٹتے ہیں جنہوں نے ایک دن میں تین سو انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے اور ان عیسائیوں نے کیا کیا یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی کون سے کالیج یونیسٹری سکول میں بڑھا جاتا ہے کہ ایک دن میں تین سو انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ان یہودیوں نے وہ خود انگریس کا بچہ لکھتا ہے پتہ نہیں کیا نام اس کا ضرورت نہیں ہے مجھے تاریخ وارک کا مسئلہ و یہ علماء کا معاملہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں یہ تاریخ صحیح کونسی ہے میں صحیح تاریخ کی بات کر رہا ہوں آپ کو اتنا مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ جو گھوائے میں چھتی تھے وہ لکھتا ہے کہ ہمارے گھوڑے جو تھے نا اس کی باغ نہیں ہوتی وہاں تک مسلمانوں کا خون تھا اور ایک دوسرے گلی کی داستان سناتا ہے کہ میرے گھٹنے تک خون میں تھے اتنا خون بہایا اور یہودیوں کا بھی اتنا خون بہایا مسلمانوں کا بیت المقدس میں قبضہ کر لیا انہوں نے ظالموں نے سننا آگئے قبضہ ہو گیا یروشیلم یا جو بھی اس وقت کا نام تھا وہ قبضے میں آگیا اس کے بعد دوسرے دن سب بیٹھے عیسائی ہیں جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی بھی زندہ ہو مسلمان اس کو ختم کرنا ہے چھوٹے معصوم بچوں کی ٹکڑے کیے ہیں عورتوں سے جو ظلم ہوا وہ تو چھوڑو عزت کا اور پھر اس کے جو ٹکڑے کیے وہ چھوڑو آپ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے اور اسلام کیا سکھاتا ہے اے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین جہاں جانا بچوں کو کچھ نہیں کرنا عورتوں کو کچھ نہیں کرنا بھوڑوں کو کچھ نہیں کرنا اور اگر اتیار پھیک لے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا یہ اسلام کی دعوت پھیلائے نام آگے ان کو بتایا نام اسلام ہمیں پاکی سکھاتا ہے زکاة سکھاتا ہے اسلام ہمیں بہنوں کو وراسط دینا سکھاتا ہے اب ظاہری بات ہے ہمارا عمل نہیں ہے تو اثر بھی نہیں جب یہ عیسائیوں نے یلغار کی تھی بیت المقدس پر چار سو اسی یا وہاں سے سلیبی جنگیں شروع بھی تھی عیسائیوں نے اتنا مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور پھر اس نے ایک پتہ نہیں اب نام کوئی ضرورت نہیں ہے یاد رکھنے کی ریچلٹ کا بچہ تھا یا کون تھا اس نے تلوار لہرا کر کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور یہ بیت المقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی اور بتمیزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان کی میں گستا کی کیا کر سکتا تھا کوئی حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات یاد رکھی تھی ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی بس یہ اللہ کا پیارے کی بات بتا رہا ہوں پھر جو حضرت نے جلغار کیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے بس جو پھر اللہ نے ان کو مصر کی جب باتشاہ دی تو ایک رات رونے لگے اور اپنے آپ سے کہا صلاح الدین تجھے اللہ نے یہ باتشاہ اس لیے نہیں دی تجھے اس لیے دیئے کہ بیت المقدس کو آزاد کرا بس سارے اختیارات اور سارے جو ان کو بہترین کھانے اور بہترین جگہ اور سب چیز کو چھوڑ دیا سجدے میں روتے رہتے تھے کہ اللہ اتنی حمد دے اور ارادہ کیا کہ اتنے مسلمانوں کو شہید کیا میں ایک ایک کو بدلہ لوں گا اور وہ شخص تلاش کرنا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرتے ہوئے نعرہ لگایا تھا اللہ کے نام کا چند لفظ جو اللہ نے جلغار کھرائی ہے نا جس طرح گاجر مولی کی طرح کارٹے ہوئے گئے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے گئے ہیں جن کو معاف کیا انہوں نے سازشیں بنائی دوبارہ بہرحال پھر وہ بھاگ گیا زخمی ہو کر جس نے شان میں گستاخی کی تھی فرمایا اس کو تو کسی حالت میں چھوڑوں گا نہیں مجھے اللہ نے اس لیے طاقت نہیں دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والے کو چھوڑ دوں پھر دوسری جگہ جہاد ہوا الحمدللہ فتح بھی گرفتار ہو کر آ گیا کہا تمہیں یاد ہے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی تھی کیا اراد ہے تمہارا کب پھر برتمیزی کی عزت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نکال کر اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نیابت میں آگے بڑھتا ہوں اٹھا کر مارا ہے تلوار جسم سے آر پار ہو گئی دوسرا عیسائی کامپ نے لگا کہ ہم کچھ نہیں کہتے کسی کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی ہم تو نہیں فرانس جا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں بائیکٹ تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن گناہوں کا بائیکٹ کب ہوگا آپ ذرا تشریف دیکھیں نا آپ اگر تفصیل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جسے حلاق کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے حیاء چھین لیتا ہے پھر اسٹیج بائی اسٹیج دربدر ہوتا ہے وہ پھر اسے ایمان کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے یہ تفصیل ہے یہ حدیث پاک کے پھر حدیث پاک میں ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے مفہوم ایسی بیماریاں ہیں کی تمہاری پشلوں نے نہیں سنی ہوں گے بتائیے میرے بابا دو سال پہلے اللہ کے پاس گئے ہیں بابا نے کرونا سنا تھا والدہ نے ڈنگی سنا تھا دادا پر دادا نے برین ہمبریج اور منٹلی ریٹارٹیٹ اور یہ سب چیزیں سنی تھی کبھی سب کا ایمان ہے کہ سو فیصد ہماری بے حیائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے چھوڑتے کیوں نہیں ہم اللہ تعالی کو ناراض کیوں کرتے ہیں یہ چیز دل میں آ جائے کہ ہمیں اللہ تعالی کو ناراض کر رہے ہیں تو فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو اللہ تعالی کا احسان ہے کہ میری ہر وقت کی نیوت ہوتی ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ اپنے اتنے نیک لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہر شخص دوسرے کو نیک سمجھے اپنے کو نیک سمجھنا حرام ہے تو شیطان و نفس ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا دیکھ تیرا گہرہ دوست کون ہے گہرہ دوستو ڈرکس یوز کر رہا ہے شیشہ پی رہا ہے آئس لے رہا ہے بنگ چرس پی رہا ہے زنا میں ٹاپ گندی فلمیں فارورڈ کرنے میں ٹاپ ماں باپ سے لڑنے میں آگئے اب یہ آپ نے سنا نا بڑے گناہوں میں والدین کا نافرمان اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں شب قدر میں جب اتنے کی مغفرت ہوتی ہے شب برات میں تو اس وقت والدین کا نافرمان شراب پینے والا ہم مرد تخنا کر چھپاتے ہیں کھڑے اور چلنے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے موزے اور سوکس منہ نہیں اتنا ایسا حق میں جلے گا بخاری شریف یہ حدیث پاک ہے ماں اصفل من القابین من العزار فنہ چلنے کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے ہم مردوں کو تخنا چھپانا حرام ہے اتنا ایسا آگ میں جلے گا مسلم شریف میں تخنا چھپانے والے جھوٹ بول کر سودا بچنے والے احسان کر کے جتلانے والے کیلئے چار عذاب ہیں اب دیکھیں ہم کس کی نکل کر رہے ہیں یہو تو نصارہ کی فیشن کی تو حدیث پاک ہے جو جس کی نکل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا اور حدیث پاک ہے کہ جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھائے جائے گا میں نے بہت روکا بہت روکا کل پھر بھی بات نکلی گئی موں سے میں نے کہا آپ کو پتا ہے بیت المقدس میں کتنا خون بہا تھا کتنا خون بہا تھا بیت المقدس میں آپ کو پتا ہے تاتاریوں نے جو ہے وہ تاجکن بخارہ یوکرائن اور یہاں کتنا خون بہا آتا ایک بہت بڑے انجینئر صاحب سے میں نے پرسوں پوچھا تو کہا ڈیڑھ دو لاکھ مسلمانوں کا خون بہا آیا ہوگا میں نے تھوڑا اوپر تو چلو درہا پانچ آٹھ لاکھ کا میں نے کہا نہیں ڈیڑھ کروڑ مسلمانوں کا خون بہا آیا ان یہودیوں اور اندو اور نسارہ جاؤ جا کے پتا کرو چنگیز خان نے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا تھا جاؤ اس کے بیٹوں نے مل کر پھوکڑیوں کا مینار بنایا تھا اس چخص نے ندیہ بہہ رہی تھی خون کی مسلمانوں کی کسی عورت کو نہیں چھوڑا کسی بچے کو نہیں چھوڑا تاتاریوں نے کتنے لوگوں کو شہید کیا خاموش بنے گا آپ کو میں بتاتا ہوں ڈیڑھ کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا اکوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ایک وقت آئے گا یہود و نصارہ تم پر ایسے ٹوٹیں گے مفہوم جیسے بھوکے جو ہے وہ کھانے پر ٹوٹتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت کم ہوں گے فرما ہے نہیں بہت زیادہ ہوں گے لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے جھاگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ دنیا کی محبت بخارہ کی چنگیز خان جو ہے گوڑا دوڑا تھا دوڑا تھا پس وہ قتل کر رہے تھے شہید کر رہے تھے سیدھا جامعہ مسجد میں گزریا بڑی مسجد میں گوڑے کے ساتھ اور ساتھی بھی آ گیا قرآن پاکی جو بے حمدی کی وہ میرے پاس الفاظ نے یہ بتانے کے اور جو انہوں نے ظلم کیا اتنا بڑا ظلم کیا کہ بدکار عورتوں کو زبردستی اندر لائے بدکار تھی لیکن مسجد میں نہیں آ رہی تھی اور پھر شراب پیا گیا اور وہاں پر ان کو نچایا گیا ایک دن ان یہودیوں نے تین سو انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا ہے ہر معاملے میں یہودی کی نکل عیسائی کی نکل ہندو کی نکل کیا بات ہے اللہ معاف فرمائے دل ہے نا یہ ابھی جاگہ نہیں ہے یہ دل فیس بک میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاتھی کی گئی کون سا شرعی کام ہے جس کی وجہ سے ہم استعمال کرتے ہیں شرعی کام ہے مشورہ کر لو مفتی صاحب سے کتنے ڈالر ہر گھنٹے پر ان کے پاس جمع ہوتے ہیں پھر ان ڈالر کا مختلف طریقوں سے شرعات کے ذریعے سب سے زیادہ کمائی گندی فلموں کے لیے سب سے زیادہ کمائی بدکار عورتوں کو بھیجنا سب سے بڑی کمائی پھر یہ پیسہ جاتا کہاں ہے اب میں اخبار نہیں پڑھتا میں سیاست میں بات کرتا ہوں اپنے آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہم مسلمانوں پر گولہ بارود بھیگنے کے لیے آتا ہے کام یہ کیا قصور ہے مسلمانوں کا یہی تو قصور ہے نا کلمہ پڑھتے ہیں یہی تو قصور ہے نا جو دین پر چلتا ہے وہ ستایا جاتا ہے اور کیا قصور ہے رقیبوں نے رپٹ لکھا یہ جا جا کر تھانے میں اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں سب کے سامنے میں سلیکٹ ہو جاؤں چاہے ٹائٹ کپڑے پہنے ہو چاہے ستر نظر آ رہا ہوں ان یہودیوں نے کونسا ہمارا لباس پہنا ہے ایک ایک دن میں تین سو انبیاء علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کیا ہے ایک دن میں انبیاء علیہ السلام صحابہ رضوان علیہ مجمعنی کی بات نہیں کر رہا فیس بک پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاقی کی گئی ہم مسلمان ہیں ان کو پیسے نہیں دل رہے چاہے ایک ڈالر ہو مجھے نہیں معلوم ٹوٹل مسلمان ہو کتنے ڈالر پہنچ رہے ہیں وہاں یہ اس ڈالر سے کیا کرتے ہیں چاروں طرف مسلمان کا خون بہ رہا ہے جو مسلمان بلک ترقی کرے اس کا بیڑا غرق لیکن حضرت شعب الرحل صاحب اب اختتام کو بات پہنچیں نوجوان الحمدللہ زیادہ ہوتے ہیں ہر بیان میں تو اٹھتے ہوئے پھر روتے ہوئے فرماتے تھے رست میں خفتہ ہے تو کس بننی کم تیرا جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دمخم تیرا گر یہ ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا چار سو لہران لگے پرچم تیرا ہر جگہ ایک لڑکی ہے بھنگیوں کی طرح داند پھاڑ پھاڑ کے پیچھے گھوم رہے ہیں تاکہ آخر میں پشا پخانے کے مقامات ملیں اور زلط سے بےہائی کمینہ پن کریں ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددوہ لگتی ہے دیکھنے اور ٹچ کرنے کو تو گولی مارو کس پہ مر رہا ہے یہی بخارہ سمرکن فدا کر رہا ہے یہ جو میں نے حال بتایا آپ کو تاتاریوں کا بخارہ کا حال پوچھو دیکھتا ہوں نیند کیسے آتی ہے ایسے تاتاری گھسے ہیں سیدھا بہت بڑی مسجد میں گھڑوں کے ساتھ گز گئے بخارہ میں جو دین کا مرکز تھا اور جو قرآن پاک کی بے ادمی تو میں بتا بھی نہیں سکتا میری حمد کی نیمی بتا سکوں اور جو ادھم مچایا اللہ کے گھر میں کہا ایسے اور جگہ تلاش کروں لاؤ بدکار عورتوں کو نچوا ہو جاں شراب پیو سب آج انہی کی باقیات کیا ہم نکل کرتے کاش 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 پہلے میں بدل جاؤں میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں یہ ان سے شفاعت نہیں ملے گی یاد رکھنا خاتمہ ان کے طریقے پر ہوگا نہیں تو کام نہیں بنے گا ان کا نکل کریں گے دل پر اثر بھی آئے گا ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا حدیث پر دیکھ تیرا گہرہ دوست کون ہے موسیقی